موسیقی ساز کی برسی ہے تو جب بھی میرے ساز کی برسی ہوتی ہے چاہے میں یہاں پہ ہوں چاہے پاکستان میں ہوں میں ان کا ختم ضرور دلاتی ہوں یہاں پہ میں سوجی میں نے نہیں ایک二��ی دیکھ رہاloc میں نے یہاں پہ سوجی لے لی ہے اور سوجی کو یہ طریقہ ہوتا ہے اینے پانی کے ساتھ بھی بندے بناتے ہیں لیکن میں دودھ کے ساتھ جب بھی میں حلوہ بناتی ہوں میں دودھ کے ساتھ بناتی ہوں کہتے ہیں ایکEM اگر آپ کے پاس سوجی ہے تو ایک ہی کٹوری چینی میں لے لیا ہے اور ماپ کے چار اس کے چار گناہ کہتے ہیں پانی لیتے ہیں اور اس کے چاس چاس ہی کہتے ہیں نا ہاں چاشنی بنا لیتے ہیں لیکن میں دودھ کی بناتی ہوں دودھ کو میں دودھ اتنی کٹوری ایک کٹوری میں نے سوجی لی تھی اور چار کٹوریاں میں نے ماپ کے دودھ لے لیا تھا اور اس کے اندر ایک ہی کٹوری میں نے جتنی مطلب یہ سوجی لی تھی نا اتنی میں نے چینی ڈال کے نا اس کو ایک بوائل بس نا ایک ہی بوائل کہتے ہیں میری امی سے میں نے پوچھا تھا کہتے ہیں سوجی کے لئے ایک ہی بوائل مطلب پتلی چاشنی بناتے ہیں ایک ہی بوائل میں نے اس کو کیا اب سوجی کو نا میں ویسے تو آئل جس جب پانی والا بنائے نا حلوہ تو آئل بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ والا دودھ والا ہے اس میں زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں اندازے سے ہی ڈال لیں میں نے ہاف کہلے میں نے ہاف ڈال لیا مطلب جتنا میں نے سوجی لیا اسے ہاف میں نے گھی لیا تھا اور اسے میں براؤن سا کر لوں گی جیسے ہاں والا بنائتے ہیں پانی والا تو پھر بھی براؤن کرتے ہیں ویسے ہی نہ میں اس کو براؤن کر لوں گی یہاں تو براؤن کر لوں گی تو یہ بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشبو آنے لگے میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ مطلب خوشبو آئے سوجی کے بوننے کی جب آپ کو لگے نا کہ بوننے کی خوشبو آگئی ہے تو آپ پھر اس کو بس کر دیں دیکھیں میرے کم لگا تھوڑا تو میں تھوڑا آئی لوڈ ڈالا تو ایسے میں اس کو براؤن سا کر لوں گی اچھا میری نا اس ساز کی برسی تھی اس کی وجہ سے ان کے ختم کے لیے یہ میں حلوہ بنا رہی تھی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ میری ساز کو حلوہ بہت زیادہ پسانت تھا یہ والا تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو چیز مطلب جو دنیا سے چلے جائے ان کو جو جو چیز پسانت ہونا اس پر ختم دلانا چاہیے تو میری دادی بھی ایسا کیا کرتی تھی کہ جب بھی ختم دلاتی تھی دادہ بھوکا تو جو جو نے پسانت تھی چیزیں تو وہی انھی چیزوں پر وہ ختم دلاتی تھی تو میں بھی ایسے کرتی ہوں جو ان کو چیزیں پسانت تھی میری ساز کو میں انہی پر ختم دلاتی ہوں اچھا یہاں پہ میری سوجی دیکھا برانسی ہوگی تو پھر میں نے جو دودھ کو اُبالہ تھا تو ایسے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اب میں اس کو جب تک جیسے عام حلوانی بناتے ویسے ہی کروں گی اس کو مطلب انچی کر کے نا کیا انچی کہیں گے ہائی فلیم کر کے نا اس کو میں پکا لوں گی تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے ونٹر میں ویسے میں تو ختم کے لیے بنا رہی ہوں ونٹر میں ویسے بھی نا یہ بہت اچھا لگتا ہے پانی والا یہ تب بھی اچھا لگتا ہے اگر پانی والا کوئی لوگ میں نہیں پسند کرتی تو یہ دودھ والا بڑے مزے کا سوجی کا یہ حلوہ کھیر جیسا بن جاتا ہے جو بچے ویسے بھی اس کا سوجی ہے نا اس کے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ ماری صحت کے لیے تو بچوں کو بنا کے دیں آپ یہ بہت اچھا ہے اس کے پروٹین بھی ملیں گے آپ کو سوجی کے بھی اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور ہدھ کے لیے بہت اچھا ہے سردیوں میں ضرور بنائیے گا بہت اچھا لگتا ہے یہ نا تو میں اکثر ونٹر میں یہ بناتی ہوں اچھا یہ جب تک یہ دودھ کہتے ہیں مطلب اس کے اندر مکس ہو جائے گا سوجی کے جیسے حلوہ ہوتا ہے تو میں اس کو اتار لوں گے یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ کو دیکھیں یہ بلبلے سے نظر آ رہے ہیں نا ہاں اب تھوڑی دیر بعد ہی میرا حلوہ تیار ہے اور میرا یہ بہت فیورٹ ہے میں اکثر ونٹر میں یہ بناتی گاتی ہوں دیکھا جو آئل بھی ہے وہ بھی تھوڑا اوپر آ گیا تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اس کے علاوہ میں کیا بنا رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ حلوہ جب بھی بن کے تیار ہوتا ہے نا تو پلکل یہ ویسے کھیرنی چاولوں کی بناتے ہیں دیکھنے میں ویسے ہی لگ رہا ہے لیکن ٹیسٹ میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھیر بھی اچھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی ڈیفرنس ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے ٹرائی نہیں کیا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اور ہیلڈی بھی ہے اچھا میں نے اپنی ساس کی برسی کے لیے دس پارے بھی پڑے تھے یاسین بھی کچھ پڑی ہے ویسے تو میں جو بھی روز پڑتی ہوں ہر جمعے رات کو جمعے کو ان کو حتم ویسے بھی دلا دیتی ہوں لیکن برسی کا بتا ہے آپ کو جو حتم ہے وہ سپیشل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں پہل تو پورا کرانپاک پڑا کرتی تھی لیکن اس طفعہ میری سسٹر کی بھی برسی تھی تو پھر اس وجہ سے میں نے دس سپارے پڑے تھے تو پھر میں نے دس سپارے پڑے تھے یاسین پڑی تھی اور ان کو بھی میں نے صبح صبح بولا کہ اپنے ممی ابو دونوں کا صدقہ دیں آپ سب کو بھی یہ بات شیئر کروں گی کہ آپ کے امی ابو یا ساس سوسر جو بھی دنیا سے آپ کے عزیز چلے گئے ہیں آپ ان کی برسی والے دین ویسے تو ہر جمعہ جمعہ ویسے ان کے نام کا صدقہ دینا چاہیے لیکن کوشش کیا کریں کہ برسی والے دین ان کے نام کا صدقہ ضرور دیا کریں اس سے ان کو سواب ہوتا ہے اب ان کو ہم دے بھی کیا سکتے ہیں سوائے سالے سواب کے صدقہ کر لیں تو چاہے پڑ کے ان کو سالے سواب دیں دو چیزوں سے تو ہم ان کو سالے سواب کر سکتے ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کیا کریں میں بھی کرتی ہوں تو آپ بھی کیا کریں اچھا یہاں پہ میں کچھ سیلٹ میں نے بنا لیا تھا اور ساتھ میں نے چکن والا پلاو بنا لگئی ہوں یہاں میں نے یہ Reading بنا لیا ہے میں نے چکن لیا ہے اس کے اندر زیرہ اور لسن ڈالکے میں نے اس کی یہحدی بنا لیا ہے یہانی سے جو پلاو ہے بہت زیادہ جوسی بنتا ہے اور بہت اس کا جو تیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے کچھ پیاز لے لیا ہے پیاز کو میں ہلکا سا براون کر لوں گی برون کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے نا جیسے چاولوں کا کلر نہیں نکالتے ہیں اس طرح مطلب چاولوں کا کلر جو ہے نا وہ اچھا آ جاتا ہے دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا کلر نکال لوں گی اور تھوڑی اس کے بعد جو جہنی کی چکن ہے نا صرف جہنی کا چکن لوں گی جہنی نہیں ابھی میں ڈالی صرف اس کا چکن ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح پہلے بون لوں گی اس کے اندر میں ٹماتر ہاری مرچیں اڈرک ڈال کے اچھی طرح اس کو بون لوں گی اور دوسرے کھڑے مسالہ جات بھی میں لے رہی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں ان کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے پہلے بون لینا ہے یہاں پہ میں نے کالی مرچ لیا ہے کٹی بھی لیا ہے ثابت بھی لیا ہے سوکہ دنیا لیا ہے دالچینی لیا ہے کڑی پتہ لیا ہے زیرہ پوڈر لیا ہے نمک خلدی نمک اور مرچ لیا ہے بس یہ سارے مسالوں ساتھ اچھی طرح سے میں اس کو بون لوں گی جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا پھر اس کے اندر میں یہاں نہیں ڈالوں گی اور چاول ڈال دوں گی آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کوئیت میں چاول ملتے ہیں یہ ویسے تو انڈیا کے بھی آتے ہیں پاکستان کے میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے ہو سکتا ہے آتے ہیں انڈیا کے چاول بھی آتے ہیں لیکن میں کوئیتی جو چاول ہے وہ یوز کرتی ہوں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے لینا اس کو بگو لیتی ہوں تو ایک گھنٹہ پہلے بگو لیتی ہوں اس کو اور جتنا وہ ہی پاکستان میں میں سے ایسے کرتے تھے جتنا پانی لینا ہے مطلب جتنے چاول لینے یا دگنا اس کے پانی ڈالنا ہے ایک گلاس لے رہے ہو تو دو گلاس پانی ڈالنے یہاں پہ بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں کوئیتی چاول ہے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہوں اچھا یہ یہ ہنی ڈال کے تو میرے چاول جو ہے نا بہت اچھے بن گئے تھے یہ ان کی فائنل لک ہے اب آپ کو میں پوری جو جو چیزیں بنا لی ہیں میں نے ان کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اور پھر میں ختم دلاتی ہوں تو پھر آپ کو سارا ساسا دکھاتی جاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرے ہلوے کی اس ٹائم میں نے آپ کو فائنل لک نہیں دکھائی تھی نا یہ میرے ہلوے کی فائنل لک ہے اور اب میں آپ کو ٹیبل پہ رکھ کے اچھا یہ بھی بات ہے کہ جب بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد آپ کے گھر پہ ہو مجود تو ویسے تو میں خود بھی جمعہ رات جمعہ وال دن میرے ہسپنگ گھر نہیں ہوتے جب تو میں جمعہ رات کو نہ ہتم دلا لیتی ہوں لیکن جمعہ وال دن وہ گھر تھے تو کہتے ہیں مرد اگر گھر ہونا تو عورت کا ہتم نہیں ہوتا تو مرد کو ہی ہتم پڑنا چاہیے تو پھر یہاں پہ میں نے ان کو بولا کہ آپ خود ہتم پڑے تو وہ یہاں پہ ختم پڑے تھے پتہ پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کوئی مولوی بغیرہ بلا لیتے ہیں تو وہ ختم دلاتے ہیں یہاں پہ مطلب ایسا سسٹم سسٹم کے مولوی ویسے ملی جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کرایا ہم نے تو ہم ہودی میرے ہسپنگ نے ختم دلا دیا تھا تو ایسے ہم نے اپنی ساس کی برسی کا ختم دلایا تھا آپ بھی میری ساس کے لیے دعا کیجئے اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام بتا فرمائے اور آپ مجھے بتائیے کمنٹ باکس میں جو جو میں نے ڈیشز بنائی آپ کو کیسی لگیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک